بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلا آلہ وآلہ وآصہابہی وزوجاتہی ودریاتی ومن تبعہم بحسان الام الدین وبد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر 3511 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ اس طرف سے فساد پھوٹے گا آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے جملہ فرمایا جدھر سے شیطان کی جماعت نکلے گی شیطان طلوے آفتاب کے وقت اپنا سر اس پر رکھ دیتا ہے تاکہ آفتاب پرستوں کا سجدہ شیطان کے لئے ہو جائے علماء نے لکھا ہے یہ حدیث اشارہ ہے ترکوں کے فساد کا جو چنگیز خان کے زمانے میں ہوا انہوں نے مسلمانوں کو بہت تباہ کیا بغداد کو لوٹا اور خلافت اسلامی کو برباد کر دیا باب و ذکر اسلمان و غفارا و مزینتا و جہینتا و اشجا اسلم مزینہ جہینہ غفار اور اشجا قبیلوں کا بیان حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ پانچوں قبیل عرب میں بڑے زوردار تھے اور دوسرے قبائل سے پہلے ہی یہ اسلام لے آئے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فضیلت آتا کی ایسے زوراور قبائل کے اسلام قبول کرنے سے عرب میں اشاعت اسلام کا دروازہ کھل گیا اور دوسرے چھوٹے قبائل خوشی خوشی اسلام قبول کرتے چلے گئے کیونکہ عوام اپنے بڑوں کے قدم با قدم چلنے والے ہوتے ہی ہیں حدیث نمبر 3512 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوریش انسار جوہینہ مزینہ اسلم غیفار اور عشیہ میرے خیر خواہ اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں یہاں بسیسلے تذکرہ قبیلہ اپنے قریش کا ذکر مقدم فرمایا یعنی اتے سارے قبیلوں کا تذکرہ کیا اس میں قریش کو نمبر ایک پر بیان کیا اس سے بھی قریش کی برطری ثابت ہوتی ہے حدیث نمبر 3513 متفق انالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہماری وحد کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل غیفار کی اللہ تعالی نے مغفرت کر دی اور قبیل اسلم کو اللہ نے سلامت رکھا اور قبیل عسیہ نے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی قبیل غیفار والے عہد جاہلیت میں حاجیوں کا مال چوراتے تھے چوری کرتے تھے اسلام لانے کے بعد اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور قبیل عسیہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے غداری کی اور بیر مغونہ والوں کو شہید کیا تھا حدیث نمبر 3514 ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل اسلم کو اللہ نے سلامت رکھا اور قبیل غیفار کی اللہ نے مغفرت کر دی یہ حدیث متفق علیہ ہے حدیث نمبر 3515 ابو بکرہ رضی اللہ ونہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا جہینہ مزینہ اسلم اور غیفار کے قبیلے بنی تمیم بنی اسد بنی عبداللہ بن غطفان اور بنی عامر بن ساسا کے مقابلے میں بہتر ہیں ایک شخص ان کا نام اقرہ بن حاویس تھا ایک شخص نے کہا کہ وہ تو تباہ و برباد ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ چاروں قبیلے بنو تمیم بنو اسد بنو عبداللہ بن غطفان اور بنو عامر بن ساسا کے قبیلوں سے بہتر ہیں یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے جاہلیت کے زمانے میں جہینہ مزینہ اسلم و غفار کے قبیلے بنو تمیم بنی اسد بنی عبداللہ بنی غطفان اور بنی عامر بن ساسا وغیرہ قبیلوں سے کم درجہ کے سمجھے جاتے تھے پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں پیش قدمی کی پہلے مسلمان ہو گئے اس لیے شرف فضیلت میں بنو تمیم وغیرہ قبیل سے یہ لوگ بڑھ گئے حدیث نمبر 3516 عبدالرحمان بن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اقرہ بن حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے جو حاجیوں کا سامان چورایا کرتے تھے یعنی اسلم اور غفار و مزینہ کے لوگ اور اس کے بعد میں یہاں پر دوسری سند ہے دوسری سند سے آپ نے فرمایا بتلاو، اسلم، غفار، مزینہ اور میں سمجھتا ہوں جوہنہ کو بھی کہا یہ چاروں قبیلیں بنی تمیم، بنی آمیر اور اسد اور غطفان سے بہتر نہیں ہیں کیا یہ مؤخر الزکر خراب اور برباد نہیں ہوئے اقرہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان سے بہتر ہے حدیث نمبر تین ہزار پانس سو سولہ متفق ان علیہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلِ اسلم غفار اور مزینہ اور جوہنہ کے کچھ لوگ یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ یا جوہنہ کے کچھ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن قبیلِ اسد قبیلِ اسد تمیم حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے باب و ذکرِ قہتان قہتان کا تذکرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کی قبیلِ قہتان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاتھی کے زور سے حکومت کرے گا اس قہتانی شخص کا نام صحیح مسلم کی روایت میں جہ جہ ہے کہتے ہیں کہ یہ قہتانی حضرت امام مہدی کے بعد نکلے گا اور انہی کے قدم بقدم چلے گا باب و مایونہ من دعوت الجاہلیت جاہلیت کیسی باتیں کرنا منع ہے حدیث نمبر 3518 حضرت جابیر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہوئے وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑی دل لگی کرنے والے اور بڑے میزاہیہ ٹائپ کے تھے انہوں نے ایک انساری کی سورین پر ضرب لگائی انساری بہت غصہ ہوئے اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لئے پکارا اور نوبت یہاں تک پہنچی ان لوگوں نے کہا یعنی انساری نے اے قبائل انسار مدد کو پہنچو ہائے انساریوں دوڑو اور مہاجرین نے کہا ہائے مہاجرین پہنچو دوڑو یہ غلف سنکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر تشریف لائے اور کہا کیا بات ہے یہ جہلیت کی پکار کیسی ہے آپ کے صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انساری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسی جاہلیت کی نابات باتیں چھوڑو اور عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا یہ مشہور منافق ہے کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دعائی دینے لگے مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے عزت دار زلیل کو یقیناً باہر نکال دے گا حضرت عمر نے اجازت چاہی اور کہا اللہ کے رسول ہم اس ناپاک گندے عبداللہ بن عبی کو قتل کیوں نہ کر دیں آپ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیئے ہیں محمد اپنے لوگوں کو قتل کی کر دیا کرتے ہیں گو عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی منافق تھا مگر ظاہر میں مسلمانوں میں شریک رہتا اس لئے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اس کے قتل سے ظاہر بھی لوگ جو اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں یہ کہنے لگیں گے کہ پیغمبر اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور جب یہ مشہور ہو جائے گا تو دوسرے لوگ اسلام قبول کرنے میں تعمل کریں گے ہشکی چائیں گے اسی منافق اور اس کے حواریوں سے متعلق قرآن پاک میں سور منافقوں نازل ہوئی جس میں اس مردود کا یہ قول بھی نونکول ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ظلیل لوگوں کو نکال دے گا اللہ تعالی نے خود اسی کو ہلاک کر کے تباہ کر دیا اور مسلمان بفضل ہی تعالی فاتح مدینہ فاتح مدینہ قرار پائے حدیث نمبر 3519 عبداللہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخصار پیٹے گریبان پھار ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے اگر ان کاموں کو درست جان کر کرتا ہے یعنی یہ جو نوحہ کا کوئی بھی کام تو وہ اسلام سے خارج ہے ورنہ یہ تغلیس کے طور پر فرمایا گیا کہ وہ مسلمانوں کی روش پر نہیں ہے اگر وہ اسے حلال سمجھتا ہے اللہ منعوی نے اس کو کہا ہے المستحل اللہ وہ اسے حلال سمجھتا ہے تو اسی صورت میں پھر وہ اسلام سے خارج ہے بسورت دیگر اگر وہ نوحہ کرتا ہے سینہ پیٹتا ہے کپڑے پھارتا ہے تو ایسا شخص یہ مسلمان رہے گا لیکن گنہگار ہوگا باب و قصت خدا قبیلِ خدا کا بیان خدا عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے ان کے نصب میں اختلاف ہے مگر اس پر اتفاق ہے کہ وہ عمر بن لحی کی اولاد ہیں ان کا چچا اسلام تھا جو قبیلِ اسلام کا جد عالی ہے ابن عساق کی روایت میں یوں ہے اسی نے بتوں کو نصب کیا یعنی یہی عمر بن لحی سائبہ چھڑوایا بحیرہ اور وسیلہ اور حام نکالا کہتے ہیں کہ عمر بن لحی شام کے ملک میں گیا وہاں کے بت پرستوں سے ایک بت مانگ لایا اور اسے کعبہ میں لاکر کھڑا کیا اسی کا نام سہیل تھا اور ایک شخص اساف نامی نے نائلہ نامی ایک عورت سے خاص کعبہ میں زنہ کیا اللہ تعالی نے ان کو پتھر کر دیا عمر بن لحی نے ان کو لے کر کعبہ میں کھڑا کر دیا جو لوگ کعبہ کا تواف کرتے اور اساف کے بوسے سے شروع کرتے اور نائلہ کے بوسے پر ختم کرتے بعض کہتے ہیں ایک شیطان جو ابو ثومامہ نامی عمر بن لحی کا رفیق تھا اور ان کا دوست تھا اس نے عمر بن لحی سے کہا کہ جدہ جاؤ وہاں سے بت اٹھا لاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ ان کی پوجہ کیا کریں وہ جدہ گیا وہاں ان بتوں کو پایا جو حضرت عدریس اور حضرت نوح کے زمانے میں پوجے جاتے تھے یعنی ود سوا یغوس یعوق اور نصر ان کو مکہ اٹھا لائیا لوگوں سے کہا ان کی پوجہ کرو اس طرح عرب میں بت پرستی جاری ہوئی اللہ کی مار اس بے وقوف پر آپ بھی آفت میں پڑا اور قیامت تک ہزارہ لوگوں کو مسئیبت میں پھنسایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی عرب میں ظہور نہ کرتی تو عرب ابھی تک بت پرستی میں گریفتار رہتے اسلامی دور میں شروع سے اب تک حجاز مقدس بت پرستی سے فاک رہا ہے مگر کچھ عرصہ قبل حجاز خصوصاً حرمین شریفین میں عبور بزرگاں کی پرستش کا سلسلہ جاری تھا وہاں کے بہت سے معلم لوگ حاجیوں کو زیارت کے بہانے سے مہت اپنے مفاد کے لیے قبروں پر لے جاتے اور وہاں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا الحمدللہ آج سعودی حکومت نے حرمین شریفین کو اس قسم کی جملہ شرکیہ خرافات اور بیدات سے پاک کر کے وہاں خالص توحید کی بنیاد پر اسلام کو استحکام بخشا ہے حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بیس ابو حریرہ رضی اللہ و انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن لحی بن قما بن خندف قبیل خزاہ کا باپ تھا یہی اصل تھا حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکیس سعید بن مسیب سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بہیرہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کے دودھ کو روک لیا جاتا تھا کیونکہ وہ بتوں کے لئے وقف ہوتی اس لئے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دوتا تھا اور سائبہ اسے کہتے ہیں جس کو وہ اپنے بتوں کے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لئے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے عمر بن عامر خوزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی عطریان گھسیت رہا تھا اور یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی جاہل مسلمانوں میں ایسی بد رسمیں آج بھی مروج ہیں کہ اپنے نام نحات پیروں مرشدوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں جیسے خواجہ کا بکرا بڑے پیر کے نام کی دیکھ پھر ان کے لیے ایسے ہی خاص رسوم مروج ہیں کہ ان کو فلاں کھائے اور فلاں نہ کھائے یہ سب جہالت اور دلالت کی باتیں ہیں اللہ پاک ایسے نام نحات مسلمانوں کو نیک سمجھ حتا کرے کہ وہ کفار کی اس تقلید سے باز آ جائیں باب و قصت اسلام ابی دررن باب و قصت زمزم ابو ذر غفاری رضی اللہ و انہوں کی اسلام کا بیان اور زمزم کا واقعہ بعض نسخوں میں یوں ہے باب و قصت اسلام ابی در الغفاری اور یہی مناسب ہے کیونکہ ساری حدیث میں ان کے مسلمان ہونے کا قصہ مذکور ہے چونکہ حضرت ابو ذر مکہ میں ایک عرصہ تک صرف زمزم کے پانی پر گزارا کرتے رہے اور اس مبارک پانی نے ان کو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیا اس اہمیت کے پیش نظر باب و قصت زمزم کا باب منقض کیا گیا در حقیقت زمزم کے پانی پر اس طرح گزارا کرنا حضرت ابو ذر کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے بعض روایت میں ہے کہ وہ اس طرح زمزم پینے سے خوب مونٹے تازے ہو گئے تھے پیٹ میں بٹے پڑ گئی تھیں فیل فیل واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس پانی میں یہی تاثیر رکھی ہے راقم الحروف نے یعنی مولانا دعود راز رحم اللہ اپنے تینوں حج کے مواقع پر بارہ اس کا تجربہ کیا ہے کہ اللہ سبا اس پانی کو تازہ بتازہ خوب شکم سیر ہو کر پیا اور دن بھر طبیعت کو سکون اور فرحت حاصل رہی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ موقع نصیب کرے دور حاضر میں حکومت سعودیہ نے چاہے زمزم پر ایسے ایسے بہترین انتظام کر دیے ہے کہ ہر حاجی مرد ہو یا عورت جب جی چاہے آسانی کے ساتھ پانی پی سکتا ہے فی الواقع یہ حکومت ایسی ویسالی حکومت ہے جس کے لئے جس قدر دعائیں کی جائیں کم ہے حدیث نمبر 3522 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو زر کے اسلام کا واقعہ کہتے ہیں کہ کی میں ابو زر رضی اللہ عنہ کہ اسلام کا واقعہ تمہیں سناؤ ہم نے عرص کیا جی ضرور سنائے انہوں نے کہا کہ ابو زر نے بتلایا میرا تعلق غفار سے تھا ہمارے یہاں یہ خبر پہنچی تھی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوئے ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے پہلے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس شخص کے پاس مکہ جاؤ اس سے گفتگو کرو اور پھر اس کے سارے حالات آ کر ہم سے بتاؤ چنانچہ میرے بھائی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور واپس آگئے میں نے پوچھا کیا خبر لائے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اچھے کاموں کے لئے کہتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے میں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے میری تشفی نہیں ہوئی اب میں نے توشے کا تھائیلا اب میں نے کھانے پینے کا تھائیلا اور چھڑی اٹھائی اور مکہ آ گیا وہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا اور آپ کے متعلق کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا میں صرف زمزم کا پانی پی لیا کرتا تھا اور مسید حرام میں ٹھیرا ہوا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی میرے پاسامنے سے گزرے اور بولے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس شہر میں مسافر ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا انہوں نے کہا تو پھر میرے گھر چلو پھر وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے نہ انہوں نے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے کچھ کہا صبح ہوئی تو میں مسید حرام میں واپس آ گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھو لیکن آپ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا بیان کیا کہ پھر حضرت علی میرے سامنے سے گزرے اور بولے کی کیا ابھی تک آپ اپنے ٹھکانے کو نہیں پاسکے ہیں بیان کیا میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میرے ساتھ آ جاؤ انہوں نے کہا کہ پھر حضرت علی نے پوچھا آپ کا مطلب کیا ہے کس مقصد سے آئے ہوئے ہو آپ شہر میں کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اگر ظاہر نہ کریں تو میں آپ کو اپنے معاملے کے بارے میں بتاؤں انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا تب میں نے ان سے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی شخص پیدا ہوئے ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں میں نے کرنے کے لئے بھیجا تھا لیکن جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا اس لئے میں اس ارادہ سے آیا ہوں کہ ان سے خود ملاقات کروں علی نے کہا کہ آپ نے اچھا راستہ پایا کہ مجھ سے مل گئے میں انہیں کے پاس جا رہا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں جہاں میں داخل ہوں آپ بھی وہیں داخل ہو جائیں اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں گا جس سے آپ کے بارے میں مجھے خطرہ ہوگا تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور آخر میں وہ ایک مکان کے اندر گئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی اکرم کی خدمت میں اندر داخل ہو گیا میں نے نبی سے کہا کہ اسلام کے اصول و ارکان مجھے سمجھا دیجئے اور بتا دیجئے آپ نے میرے سامنے ان کی وضاحت سمنے کے بات کہتے ہیں اور میں مسلمان ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اے اب ازر اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا اور اپنے شہر کو چلے جانا پھر جب تمہیں ہمارے غلبہ کا حال معلوم ہو جائے تب یہاں دوبارہ آنا میں نے ارز کیا ازاد کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے میں تو ان سب کے سامنے اسلام کی کلمہ کا اعلان کروں گا چنانچہ وہ مسجد حرام میں آئے قرائش کے لوگ وہاں موجود تھے اور کہا اے قرائش کی جماعت سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں قرائش نے کہا اس بددین کی خبر لو چنانچہ وہ میری طرف لپکے اور مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کی قریب ہو گیا اتنے میں حضرت عباس آگئے اور مجھ پر گیر کر مجھے اپنے جسم سے چھوپا لیا اور قرائش کی طرف متوجہ ہو کر کہا ارے نادانوں طبیل غیفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو غیفار سے تو تمہاری تجارت بھی ہے اور تمہارے قافلے بھی اس طرف سے گزرتے ہیں اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر جب دوسری صبح ہوئی تو پھر میں مسید حرام میں آیا اور جو کچھ میں نے کل پکارا تھا اسی کو پھر دھو رہا قریشیوں نے پھر کہا پکڑو اس بددین کو جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا تھا وہ وہی آج بھی کیا اور ٹھوک تھاک کے پیچ پاتھ کے برابر کر دیا لوگ ہر سال تجارت اور سعودہ گری کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے اور راستہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان غیفار کی قوم پڑتی تھی حضرت عباس نے ان کو ڈرائیا کہ اگر اس کو مار ڈالوگے تو ساری غیفار کی قوم برہم ہو جائے گی اور ہماری سعودہ گری اور آمد و رفت میں خلل ہو جائے گا حدیث نمبر 3522 ابن عباس رضی اللہ عنہو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ابو ذر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا مکہ جانے کے لئے سواری تیار کرو اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے میرے لئے خبریں حاصل کر کے لاؤ اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی پھر واپس ہو کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ انہوں کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شیئر نہیں ہے اس پر ابو ذر رضی اللہ انہوں نے کہا جس مقصد کے لئے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی آخر انہوں نے خود توشہ باندھا پانی سے بھرا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ میں لیا اور مکہ آئے مسجد الحرام میں حاضری دی اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ کو تلاش کیا ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ 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 کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت علی نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے علی نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی جب صبح ہوئی تو ابو ذر نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسید حرام میں آگئے یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی اکرم کو نہ دیکھ سکے شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے علی پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تیسرا دن ہوا اور علی رضی اللہ انہوں نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو کو ان سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اب عزر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا علی رضی اللہ انہوں نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خیالات کی خبر دی علی نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں اچھا صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب گویا مجھے پیشاب کرنا ہے اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تا آنکی علی کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی باتیں سنی اور وہی مسلمان ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے اسے کہا اب آپ اپنی قوم غیفار میں واپس جاؤ یعنی اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تا آنکی جب ہمارا غلبہ جب ہمارے غلبہ کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا اب عزر نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان قرشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کی زمین پر لیٹا دیا اتنے میں اباس آگئے اور ابو ذر کے اوپر اپنے کو ڈال کر قریش سے کہا افسوس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیل غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجیروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے اس طرح سے ان سے ان کو بچایا پھر ابو ذر دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے اس دن بھی اباس ان پر اوندھے پڑ گئے اور ان کو بچا لیا باب جہل العرب عرب قوم کی جہالت کا بیان اسلام سے پہلے اہل عرب بہت سی جہالتوں میں مبتلہ تھے اس لئے اس دور کو دور جہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں اس باب کے زیل میں ان کی کچھ ایسی ہی جہالتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اصل میں جہالہ الجہالہ ہر وہ چیز جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو اسے جہلیہ کہتے ہیں اور الزمن قبل الاسلام اسلام سے پہلے کے زمانہ کو بھی جہلیہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر کسرہ سے جہالت پہی جاتی تھی حدیث نمبر 3523 ابو حریرہ رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا قبیل اسلام غیفار اور مزینہ اور جوہینہ کے کچھ لوگ یا مزینہ کے کچھ لوگ یا جوہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن قبیل اسد تمیم حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے حدیث نمبر 3524 عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ اگر تم کو عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا لگے تو سورہ انام میں 130 آیتوں کے بعد یہ آیتیں پڑھ لو قد خسر اللذین قتل اولادهم بغیر قد خسر اللذین قتل اولادهم صفہم بغیر علم وہ لوگ تباہ ہوئے اور خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے مار ڈالا سورہ انام میں عرب کی ساری جہالتیں مذکور ہیں ان میں سب سے بڑی جہالت یہ تھی کہ کمبخت اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے بد پرستی اور رہزنی ان کا راستہ رات دن کا شیوہ تھا بد پوچھتے اور چوری کرتے عورتوں پر وہ ستم ڈھاتے کہ معاذ اللہ جانوروں کی طرح سمجھتے یہ سب بلائیں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دور کرائیں باب من انتصو الہ آبائی فی الاسلام والجاہلی جو شخص اسلام یا جاہلیت میں اپنی نسبت اپنے باب دادا کی طرف کرے یہ بیان کرنا کہ میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں اگرچہ آبا ازداد غیر مسلم ہی کیوں نہ رہے ہوں مگر ایسا بیان کرنا جائز ہے یہ اسلام کی وہ زبردست اخلاقی تعلیم ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں ہندوستان کی بیشتر قوم نو مسلم ہے وہ بھی اپنے غیر مسلم آبا ازداد کا ذکر کریں تو شرعان اس میں کوئی قباہت نہیں ہے بشرتے کی یہ ذکر حدود شرعی کے اندر ہو عبداللہ بن عمر اور ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن عساق بن ابراہیم بن ابراہیم خلیل اللہ تھے اور براہیم بن عزیم نے کہا کہ نبی نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں نبی نے اپنے آپ کو عبد المطلب کی طرف منصوب کیا اس سے باپ کا مطلب ثابت ہوا کہ اگر باپ داداؤں میں لوگ مسلمان نہیں ہیں پھر بھی ان کی طرف اپنی نسبت کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں فلان کا بیٹا ہوں حدیث نمبر 3525 ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَنْزِرَ شِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے رسول تم اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ تو نبی صلی اللہ علیہ نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بنی فحر اے بنی عدی جو قریش کے خاندان کے تھے اور حدیث نمبر 3526 وَقَالَ لَنَا قَبِيْسَ امام بخاری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے قبیسہ نے بیان کیا پھر پوری سند آتی ہے ابن عباس پر کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ تو نبی صلی اللہ علیہ نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی حدیث نمبر 3527 ابو حریرہ رضی اللہ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے عبد مناف کے بیٹو اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو اے عبد المطلب کے بیٹو اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو اے زبیر بن عوام کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی پھوپی اے فاطمہ بنت محمد تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو اور لے سکتی ہو باپ کی مناسبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے ان خاندانوں کو ان کے پرانے آبا و اجداد ہی کے ناموں سے فکارا معلوم ہوا کہ ایسی نسبت اندر اللہ معیوب نہیں ہے جیسے یہاں کہ بیشتر مسلمان اپنے پرانے خاندانوں ہی کے نام سے اپنے کو موصوم کرتے ہیں دوسری روایت میں یوں ہے اے عائشہ اے حفظہ اے امی سلمہ اے بنی حاشم اپنی اپنی جانوں کو دو زخ سے چھڑاؤ معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو پیغمبر علیہ السلام کی رشتہ داری قیامت میں کچھ کام نہیں آئے گی اس حدیث سے اس شرکیہ شفاعت کا بلکل رد ہو گیا جو بعض نام کے مسلمان انبیاء اور اولیاء کی نسبت یا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس کے دامن کو چاہیں گے پکڑ کر اپنی شفاعت کرا کے بخشوا لیں گے یہ عقیدہ سراسر باطل ہے اور غلط ہے باب ابن اخت القوم ومول القوم منہم کسی قوم کا بھانجا یا آزاد کیا ہوا غلام اسی قوم میں داخل ہوتا ہے حدیث نمبر 3528 متفق علیہ انس بن مالک رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے انسار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بھلایا پھر ان سے کہا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو انہوں نے کہا کہ صرف ہمارا بھانجا ایسا ہے یعنی ہمارا ایک بھانجا ہمارے ساتھ رہتا ہے آپ نے فرمایا بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہے انسار کے اس بچے کا نام نومان بن مقررن تھا امام احمد کی روایت میں اس کی سراحت ہے ترجمہ باب مولا کا ذکر ہے لیکن امام بخاری مولا یعنی آزاد کردہ غلام کی کوئی حدیث نہیں لے بعض نے کہا انہوں نے مولا کے باب میں کوئی حدیث اپنی شرط پر نہیں پائی ہوگی حافظ نے کہا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ امام بخاری نے فرائز میں یہ حدیث نکالی ہے اور روایت کی ہے کہ کسی قوم کا مولا بھی انہی میں داخل ہے اور ممکن ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہو دوسرے طریق یعنی دوسری سنت جس کو بزار نے ابو حریرہ سے نکالا ہے اس میں مولا اور حریف اور بھانجے تینوں مذکور ہیں تحصیر میں ہے کہ حنفیہ نے اسی حدیث سے دلیل لی ہے کہ جب عصوہ اور زوی فروض نہ ہو تو بھانجا مامو کا وارث ہوگا باب قصت الحبش وقول نبی صلی اللہ علیہ یا بنی عرفیدہ حبشہ کے لوگوں کا بیان اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا یہ کہنا اے بنی عرفیدہ حدیث نمبر 3535 حضرت ابو بکر رضی اللہ ونہ آئیشہ رضی اللہ ونہ کے ہاں آئے تو ہاں انسار کی دو لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں یہ حج کے ایام مینہ کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے تھے حضرت ابو بکر نے انہیں ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ 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 اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو یہ عید کے دن ہیں یہ مینا میں ٹھہرنے کے دن تھے حدیث نمبر 3530 عیشہ رضی اللہ ونہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ مجھ کو پردہ میں رکھے ہوئے ہیں اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے حضرت عمر نے انہیں نے فرمایا انہیں چھوڑ دو بنی عرفیدہ تم بے فکر ہو کر کھیلو یہ حدیث اس باب میں موصولاً مذکور ہے عرفیدہ حبشیوں کے جد عالی کا نام تھا حبش بن کوش بن حام بن نو کی اولاد میں سے ہیں ایک زمانہ میں یہ سارے عرب پر غالب ہو گئے تھے اور ان کے بادشاہ ابراہ نے کعبہ کو گرا دینا چاہا تھا یہاں یہ کھیل حبشیوں کا جنگی تعلیم اور مشق کے طور پر تھا اس سے اس رخص کی عباحت پر دلیل صحیح نہیں جو محض لاہو لائب کے طور پر ہو نبی صلی اللہ نے ان کو بنی عرفیدہ کہہ کر پکارہ یہی محصود باب ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین